کیانڈ تھانی کی پولس نے ونویبھا کاریالے سے فائل کی چوری کرنے والے ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں کیانڈ تھانا پربھاری سچیب اوشن رائے نے بتایا کہ مقبیر کی اس اوشنہ پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان پپو پتر رام بچن نیواسی ببلیا بابو تھانا سندولیا جنپت مہراج گنج کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس ایک بندل فائل کا اگزات سہیت برامت کیا گیا ہے کیانڈ تھانا پربھاری نے بتایا کہ وادی مقدمہ سدھیر کمار پربھاری چھیتری ونہ دھکاری مکھیالے رین شکورک پور دوارا دناخ پانچ اکٹوبر کو مکھی ونسن رکشک پوروی چھیتر کے کاریالے سے دناخ تیس ستمبر کی رات پری میں ابھیلے کو کی چوری ہونے کے سمبند میں تھانے پر ایک تحریر دیا گیا تھا جس کی سوشنہ کے آدھار پر کیانڈ تھانے میں مقدمہ پنجکرت کیا گیا ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ابھیوکت نے پوستاش میں بتایا کہ میں فٹ پات پر ادھر ادھر رہتا ہوں اور رات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبار بیننے کا کام کرتا ہوں اور کبار بیننے کے ساتھ ہی موقع ملنے پر چوری بھی کر لیتا ہوں میرے انی ساتھی پنٹو ارجن ومونو ہیں ہم سب ساتھ میں ہی فٹ پات پر رہتے ہیں اسی طرح تیس ستمبر کی رات میں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبار بین رہا تھا اسی دوران موقع پا کر ہم لوگ ون ویبھاگ کے پرسر میں گز گئے اور کاریالے سے کچھ فائل چوری کر لیے تھے سہب ہم سے گلتی ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ابھیوکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کینٹھانا پرباری سچی بھوشن رائے جٹے پور چوکی پرباری دھری اندری کمار رائے کانسٹیبل وینے ورمہ سندیب کمار شامل رہے موسیقی